ڈاکمنٹری کا ایپ لوگوں کا یہ بیسیکلی سٹارٹ ہے مطلب ہم نے اگر میں آنسلی آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کوئی بہت کچھ کر لیا ہے ہم نے بھی بہت کچھ کیا نہیں ہے ہم نے صرف سٹارٹ لیا ہے سٹارٹ لیا ہے اور یہ ایک جرنی ہے جو کہ پرٹینیوسلی جاری رہے گی اور اس میں ہم اس وقت اپنی کانٹریبیوشن کریں گے اور لوگ آ کے پھر اپنی کانٹریبیوشن کریں گے اسے صلاح جاری رہے گا تو انشاءال طلب جو کہ سپیشلی امران خان صاحب میں آپ سے شیئر ضرور کروں گا کہ جب ہم پچھلی گورنمنٹی ہماری کے پی میں پچھلی اپنے جو ٹینیور تھا جب ہم پھرتے تھے کہیں ہیلیکاپر پہ تو اس میں اکثر امران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے یہ دیکھو یہ بہت اچھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے یہ جگہ بہت خوبصورت ہے بعض اوقات تو پائلٹ کوئی کہتے تھے کہ اس کو مار کر لیں پھر آکے اس کو دیکھیں گے تو اس وقت سے وہ کہتے تھے کہ پاکستان میں بہت سکوپ ہے پھر سپیشلی سیبر پختل قواہ میں بہت زیادہ سکوپ ہے ٹورزم کے ڈیویلپمنٹ کا اس سے نوکریہ مل سکتی ہیں اس سے فورن ایکسچینج آ سکتا ہے اس سے بزنس ایکٹیوٹی جنریٹ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت چونکہ حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور اتنی سوچ بھی ہماری نہیں تھی تو اس وقت ہم اس کو اتنا سیریس میں نہیں لے رہتے تھے فیڈل گورنمنٹ بھی نہیں تھی اس میں سے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جب تک فیڈل گورنمنٹ اور پرانچل گورنمنٹ ایک پیج پہ نہ ہو تو وہ کام جس طرح فیڈل گورنمنٹ نے ویزی کی ریجیم چینج کی ہے جس طرح انہوں نے این او سی کا جو پرابلمز ہیں وہ حل کیے ہیں اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیڈل گورنمنٹ اگر کوپریٹ نہ کرے تو صرف پرانچل گورنمنٹ نہیں کر سکتی پھر ہم نے پرانچل صاحب نے انیشیٹیو لیا ایک ٹورزم کا بورڈ بنایا تاکہ پورے صوبے ایک پلیٹ فارم پہ آکے پاکستان کے باہر پاکستان کی پوجیکشن کر رہے ہیں اس کو جنفی بخاری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں کافی اس میں اور بھی ایکسپیرینس لوگ ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ایک اوپر سے ایک ویجن ہے کہ ٹورزم کو بڑھانا ہے اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا نوکریہ ملیں گی کاروبار لوگوں کا بڑھے گا اور ملک میں انشاءاللہ امید ہے کہ ملک میں اس دن میں ابھی اگر آپ لوگ کہیں تو تھوڑی نہیں کافی بڑی سوچ ہے لیکن وہی عمران خان صاحب نے یہ سکھائے کہ سوچ ہمیشہ بڑی رکھنی چاہیے میں اس دن ویسے کلکولیٹ کر رہا تھا میں نے کہا کہ تقریبا یہ فرانس میں یا سپین میں تقریبا کوئی آٹھ کروڑ کے قریب ٹورس جاتے ہیں سال کے اور اگر ہم کوشش کریں تو اگر ہم آئندہ پانچ سالوں میں انشاءاللہ پانچ سال چار سال دس سال میں بھی اگر انشاءاللہ ہم کوشش کریں اور اس ملک میں ایک کروڑ لوگ اگر آ جائیں فورنڈ ٹورسٹ اور اگر وہ منیموم ایک ہزار ڈالر سپینڈ کریں جو کہ تقریبا انٹرنیسل ٹورسٹ اگر ایک ہفتہ وہ رہتا ہے جسے ملک میں اور سپینڈنگ نارملی دو ہزار تی نظار ہوتی ہے ڈالر زن کی لیکن ایک ہزار ڈالر بھی ہو تو یہ تقریبا دس ارب ڈالر بنتے ہیں سال کی ہماری پوری ایک سپورٹ کے آدھے تقریبا یہ بنتی ہے اور یہاں سے کوئی کچھ لے کے نہیں جائے گا یہی پہاڑ ہے یہی دریا ہے ان کو آکے وہ دیکھ کے ہمارے پاس پیسہ چھوڑ جائیں گے اور واپس سے لے جائیں گے اس پہ انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے کچھ مشکلات ہیں بیسک انفرسٹرکچر کا لان آورت الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے پاکستان کا اور خیبر پختونخواہ کا سپیشلی امیج چینج کرنا ہے پرسپشنز کی چینج کرنی ہے کیونکہ لوگوں کا ابھی بھی خیال ہے مجھے ابھی بھی میں نام نہیں لوں گا لیکن ہمارے اپنے فیڑل گورمند کی بھی کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ جب پوچھتے ہیں کہ جی کیا حالات ہیں خیبر پختونخواہ کے ہم نے آنا ہے بچوں نے آنا ہے فیملی نے آنا ہے تو کیسے حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں تو میں نے کہہ دوں بلکل ٹھیک تھا کہیں حمدللہ پہلے جو تھے وہ مرحلہ گزر گیا ہے انشاءاللہ اس سے مزید بہتر ہوں گے خراب انشاءاللہ نہیں ہوں گے تو ان کو ابھی بھی فکر ہوتی ہے کہ جی ہم آئیں تو حالات کیسے ہوں گے پورے پاکستان میں اسی طرح پاکستان کے باہر تو پرسپشن بہت زیادہ پچھلے بدقسمتی سے دس پندرہ سال سے خراب گئی ہے تو ہم نے پرسپشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے اس کو امیج کو بہتر کرنا ہے پاکستان کے باہر بھی اور ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرنا ہے اور ساتھ میں گراؤنڈ پہ جو بیسک انفرسٹرکچر ہے ہم نے اس کو بھی بڑھانا ہے اس کے لئے ہم نے روڈ کے ایک ساتھ لوگ شکایت کرتے ہیں اس دفعہ ہم نے بجٹ میں روڈز کے لئے تورزم ایریاز کی ڈیویلپمنٹ کی روڈز کے لئے ہم نے پانچ ارب روپے رکھے ہیں اس سے انشاءاللہ بیسک انفرسٹرکٹر ہم روڈز کا بنائیں گے ورلڈ بینک کا انتھینک پل ٹو ورلڈ بینک جن سے ہمارا کافی اچھے سے انفرسٹرکچر چل رہی تھی تارک صاحب سے بہت کانٹریبیوٹ کیا تھا تو وہ ان کی بورڈ سے اس کی اپروویل ہو گئی ہے اور وہ ہے سیونٹی ملینڈ ڈالرز کا جو کہ تقریباً کوئی دس بارہ آر روپے کی قریب بنیں گے اور یہ انشاءاللہ ہم نے اس کو ہنڈرڈ ملینڈ پہ لے کے جانا ہے بلکہ اس سے زیادہ کرنا ہے کرنے میں آپ سے کمیٹمنٹ چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو یتنے لوگ کے سامنے کہ اس کو اوپر اور زیادہ لے کے جانا ہے تو یہ تقریباً ہمارے پاس دس بارہ پندرہ آراب روپے اگر آ جاتے ہیں انشاءاللہ اگلے دو تین سال میں تو ہم بیسک انفرسٹرکچر بنا لیں گے اور حکومت کا کام ہوگا بیسک انفرسٹرکچر بنانا کاروبار کرنا نہیں کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے بیسک انفرسٹرکچر بنانا اور ریگولیٹ کرنا یہ حکومت کا کام ہوگا باقی پرائیوٹ سیکٹر آکے بزنس کرے گا پیسہ کمائے گا اور لگائے گا اور کمائے گا تو اسی طرح چسلہ چلتا رہے گا اس میں میری ریکویسٹ شرف آخری بار میری ریکویسٹ شرف یہ ہوگی کہ ہم ہر ایک کام حکومت پہ نہ چھوڑے کچھ ہماری ایز سیٹیزن کچھ ریسپونسیبیلٹی ہماری اپنی بھی بنتی ہے مثال کے طور پہ آہ صفائی ہے صفائی کے لئے ٹھیک ہے ہم لوگ رکھیں گے لیکن جو لوگ جگہ جگہ گند پھینکتے ہیں جگہ جگہ اور پھر گلا کرتے ہیں کہ جی گنگی ہے تو اب اس کا اٹھانا تو ٹھیک ہے ریسپونسیبیلٹی ہے حکومت کی اس کے لئے بندے بھی رکھیں گے سسٹم بھی بنائیں گے لیکن کم از کم سیٹیزن کی بھی کوئی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ گرین بری کا لوکل کلچرز کا یہ جس طرح یہاں پہ چترال کا کلاش کا دکھائے گیا ہے ان کی اپنی ٹرڈیشنز ہیں ان کا اپنا کلچر ہے ان کی اپنی ریلیجیس بلیوز ہیں ہمارے لوگ جا کے وہ اپنی کوئی ریلیجیس وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ جا کے ان کی ساتھ سلسی اچھے شنے لگ جاتے ہیں تو وہ کم از کم جہاں آپ جاتے ہیں ان کی کلچر کا ان کی ہسٹری کا ان کی ہر ایک چیز کا یہ ہماری ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے گن نہیں کرنا صفائی کا خیال لکھنا اس کے ساتھ ساتھ گرین ری کو منٹین کرنا مطلب ان جگہوں کو خراب کرنا نہیں اگر خدا نخواستہ ہم نے ان جگوں کو خراب کر لیا تو پھر تو کوئی نہیں آگیا ان کو دیکھنے کیلئے کیا دو چار سال لوگ آ جائیں گے پھر نہیں آئیں گے تو ہم نے گورنمنٹ کے انڈ پہ انشاءاللہ چیف منٹر کی بھی کمیٹمنٹ ہے پرائم منٹر کی کمیٹمنٹ ہے پیسوں کا حوالی سے انشاءاللہ ایفٹ کریں گے اور پچھلی دفعہ ایڈیوکیشن میں کافی ایفٹ کی تھی اس دفعہ تورزم ایفٹ کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے جا رہے ہیں اسپیشلی ٹورزز ڈیپارٹمنٹ تورزز ڈیپارٹمنٹ کو میں کانگزولیٹ کرتا ہوں انہوں نے محنت کی یہ مجھ سے اکثر بہت تنگ بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں یا کام لیتے ہیں لیکن مجبوری ہے ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو میری عمر تین سو سال ہوتی یا اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی تیس سال ہوتی تو پھر خیر ہے ہم آرام آرام سے کام کرتے ہیں نہ تو میری عمر تین سو سال ہے اور نہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے لوگ کام چاہتے ہیں وہ بھی جلدی جلدی تو اس وقت سے ٹورزن ڈیپارٹمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید کام کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح باقی دنیا میں ٹورزن سے ایک ملک کی حالات بلتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی ملک کے حالات ہمارے ضرور بدلیں گے بہت شکریہ جی تینکیو